اور ایک بڑی مانفتہ کی مثال پیش کی یہاں شہر واسیوں نے شہر میں سڑکوں پر مانسک روپ سے کمزور دبیانگ آبستہ میں بھون رہے ایک ویکتی کو دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑے لوہی کے چھلے انگلیوں کے اندر مانس میں گھس چکے تھے اور انگلیاں پوری طرح سے زخمی کی نگر واسیوں نے پہلے مانسک روپ سے وکشفت ویکتی کو نہلایا اس کے ساف سوترے اسے کپڑے پہنائے اور اس کے بعد اس کے انگلیوں میں پڑے چھلوں کو کاٹ کر اس کا علاج کرایا جب سے لوگ ڈاؤن چلا ہے کھانا کھلا رہے ہیں بے سارا لوگوں کو تو ہمیں وہ ویکتی دکھا گیا اس کے ہاتھ سوج رہے ہیں جب ان سے کھانا دیتے تھے وہ کھانا کھانے بھی یہاں سمر تھا کل سے ہم اس کے ٹراز کر رہے تھے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی در ادھر ہو جاتا آج صبح ہم نے اس کے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد میں لگ بھگ تین گھنٹے ہمارے لگے اس کے آتوں میں بہت چھلے پڑے ہوئے تھے اور انگلیوں میں پکے ہوئے تھے بالکل انہیں ہم نے آ رہیے اسے اور ڈاکٹر کی صلاح لے کر ان کو کٹنگ کری اس کے بعد ان سے ناہل آیا دولایا اچھے سے پھر اس کی پٹی بغیرہ کروائی اور اچھے کپڑے پہنائے اب اس ویکتی نے ناہلہ دونانے کے بعد میں پٹی ہونے کے بعد میں اپنا نام عما سنکر بتایا ہے اور وہ بھرتپور جلے کے راجستان سے ہے اور آگے بھی ہم نے اسے بتا دیا ہے اور وہ اچھے سے بول چاگنے لگا ہے کہ اس کا اپ جات جب تک وہ ویکتی ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہم پرمانینٹ اس کا علاج کراتے رہیں گے